بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزددار سے ارائبک سٹائل کے ورائپ جو کہ بہت ایزی ہے اور ہومیٹ ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے گرم پانی ایک کپ دو کپ میدہ بیکنگ پاوڈر وانٹی سپور نمک وانٹی سپور اور گی وانٹی سپور تو جلے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں میدہ ڈالیں اور اس میں نمک اور بیکنگ پاوڈر کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں اب تھوڑا تھوڑا پانی آپ شامل کر کے اس کا آٹا گھوم لیں موسیقی موسیقی اب اس میں آپ گیشہ مل کریں اور اسے اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کرنے کے بعد بیس منٹ کے لیے اسے کور کر کے رکھتے ہیں موسیقی یہاں پر ہمارا آٹا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی بلکل باریک سے روٹی بنا لیں گے موسیقی اب ہم اپنا مسالہ تیار کریں گے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے سویا ساس چلی ساس اور سرکہ تینوں ایک چمچ بول لیس چکن بانگ گو بی شیملہ میرچ بسالے سارے وانٹی سپون ہے کالی میرچ دنیا پاوڈر سورہ میرچ حلدی پاوڈر ادھرک لیسر کا پیسٹ نمک اب ہم اپنا مسالہ ریڈی کریں گے سب سے پہلے ایک پین میں آئل گرم کریں اور اس میں چکن کو فرائے کر لیں اب اس کے اندر آپ ادھرک لیسر کے پیسٹ کو شامل کر کے دو میرچ کے لیے فرائے کریں جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو ہم اس کے اندر سارے مسالے ایڈ کریں گے نمک سورہ میرچ کالی میرچ دنیا پاوڈر حلدی پاوڈر سویا ساس چلی ساس اور سلکہ اب ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں اب اس میں آپ بانگو بھی اور شیمرا میرچ کو شامل کر کے دو میرچ کے لیے فرائے کر لیں اب ہم سانس تیار کریں گے اور اس کے لیے چاہیے چینی ایک چمچ کا چوتھا حصہ کالی میرچ ایک انڈا آئل ہاف کپ ایک چمچ سرکا سب سے پہلے آپ ایک کپ میں انڈا چینی اور کالی میرچ کو شامل کر کے اسے بیٹ کر لیں اب آہستہ آہستہ کر کے آپ اس میں گی شامل کریں اور اسے بیٹ کرتے جائیں اب ہم اس میں سرکا شامل کریں گے اور بیٹ کریں گے ہماری کریم ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کی فائنل لوگ کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر کیچپ کی کوٹنگ کریں گے اور مسالہ جو ہم نے ریڈی کیا ہے وہ شامل کریں گے اور اوپر کریم ڈالیں گے یہاں پر سارے رول میں نے اسی طریقے سے ریڈی کر لیے ہیں اب اسے آپ دوبارہ ہلکا سا پکا لیں موسیقی